پنجاب میں جمعے سے اتبار تک تمام سرکاری ادارے بند رکھنے کا اعلان سکول کالجز بھی بند رہیں گے نگران کابینہ کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ فیصلہ محولیاتی آلودگی سماغ کی بطرین صورتحال پر کیا گیا نگران وزیراعہ پنجاب کی پریس کانفرنس بولے لاہور گجراوالا حافظ آباد ننکانہ صاحب وزیر آباد میں دس نومبر کو عام تعتیل ہوگی ہوچلز مارکیٹین جمعہ ہفتہ اور اتبار کو بھی بند رہیں گی بیکریان فارمیسی میریج ہالز کھلے رہیں گے پبلک ٹرانسپورٹ بھی چلتی رہے گی ادھر سماغ کے باعث تقنیقی طور پر چار چھوٹیاں دی گئیں نا نومبر کو اقبال دے کی تعتیل ہوگی دس نومبر کو پنجاب حکومت نے خود چھوٹی کا اعلان کر دیا ہفتے کو وفاق کے ذریعہ انتظام ادارے پہلے ہی بند اتبار کو قامی تعتیل ہوتی ہے لاہور میں آلودگی نے سانس لینا مشکل بنا دیا سبائی دار الحکومت دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر کرا ائرکالٹ انڈیکس 385 تک جا پہنچا آنکھوں اور ساس کی بیماریاں عام ہونے لگی تبی ماہرین کی ماس کے بغیر باہر نہ نکلنے کی ہدایت سموک کے خلاف حکومتی کاروائیاں بھی دیز ملکی سیاست میں بڑا بریک تھرو نون لگ اور ایمکیم پاکستان کا مل کر الیکشن لڑنے کا اعلان لاہور میں نواز شریف سے ایمکیم وفد کی طویل ملاقات خواجہ ساد رفیق نے کہا سندھ کی دوسری جماعتوں سے بھی بات ہو رہی ہے جلد اچھی خبریں ملیں گی پیپلز پارٹی سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں مصطفیٰ کمال بولے بہرانوں سے نکالنے کے لیے پاکستان کو سینئر خیادت کی ضرورت ہے نواز شریف خطے کے سب سے سینئر سیاستدان ہیں انتخابی اتحاد وزارتوں کے لیے نہیں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہوگا فاروق ستار کا کہنا ہے انتخابات میں مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی ہم سب یہ جانتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب اس ریجن کے سب سے سینئر پولیٹیشن کہہ رہے ہیں لوگ ان کو رہی بھی جو ان کو تجربات ہو گئے حکمت میں رہنے کے نکالے جانے کے وہ کسی اور کو شہد نہیں ہوئے اس ملک کو بہت زیادہ سٹرونگ اور مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے مخالفین کو الیکشن میں خوش آمدید کہیں گے ہم نے چیئرمن پیچ آئی کو اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ ہمیں پاور کی ضرورت تھی میں دیکھ رہا تھا ان سے حکومت نہیں چل رہی تھی سابق صدر آسفلی زرداری کا میر پور ماتھیلوں میں خطاب بولے ہمیں عوام اور ملک کی ترقی کی ضرورت ہے آج کی صدی میں مارشل لو لگانا آسان نہیں سب اپنی سیاست کریں ہماری اپنی فلاصفی ہے سندھ کا محاص کیسے فتح کیا چاہے نون لگ نے حکمت عملی تہہ کر لی بشیر میمن کو مسلم لگ نون سندھ کا صدر بنا دیا گیا جی یو آئی فے اور ایمکی ایم سے سیڈ ایجسمنٹ کا امکان جی ڈی اے سے بھی معاملات تیہ ہوں گے آسفلی زرداری کا نواز شریف سے وطن واپسی کے بعد ایک بار پھر ٹیلی فون ایک رابطہ پھر کوئی بات نہیں ہوئی نون لگ نے وضاحت کر دی نو مائی والوں سے کوئی بات نہیں ہوگی نون لگ کی پی ٹی اے سے مطالق وحاصل پالسی سامنے آکھئی مسلم لگ نون نے تین تیس رکنی منصور کا بیٹی کا اعلان بھی کر دیا سینیٹر ارفان صدی کی سربراہ ہوں گے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ملکی سیاست میں سیاست دان اسکری قیادت اور جو ہماری جوڈیشل لیڈرشپ ہے ان کو بیٹھ کر آگے کے راستے کا تائیون کرنا پڑے گا ورنہ یہ الیکشن آپ کو کچھ نہیں دے گا الیکشن عام طور پر ہر مسئلے کا حال ہوتا ہے لیکن جو تفریق جو انتشار آج ملکی میں ہے اس کے ہوتے ہوئے اگر آگے کے راستے کا تائیون نہیں ہوگا ملک کے معاملات نہیں چاہیں گے پارٹی عہدے سے استیفہ دے دیا نواز شریف بلائیں گے تو چلا جاؤں گا شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا ملکی مسائل کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں تمام جماعتیں مل کر کام کریں تو کچھ بہتر ہو سکتا ہے تحریک انصاف ایک حقیقت ہے سیاسی قائدین جیل آتے جاتے رہتے ہیں امریکہ نے پاکستان میں منصفانہ انتخابات کی حمایت کر دی امریکی توجہ پاکستان میں آزادانہ انتخابات پر مرکوز ہے ترجمان امریک محکمہ خارجہ ویدانت پچیل کی پریس بریفنگ کہا کسی امیدوار یا جماعت کی نمائندگی پر کوئی اندازہ نہیں دے سکتے نمائندگی سے متعلق فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے یقینی بنایا جائے کہ انتخابات پاکستانی عوام کے فائدے کے لیے ہوں ٹیوب ویل سارفین کے لیے سبسٹی ختم کی جائے پاکستان ذرعی شعبے کے لیے سولر نظام متعرف کر آئے نئے قسط کے لیے آئی ایم ایف کی نئی شرائط کئی شعبوں میں ڈومور کا مطالبہ وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف حکام مذاکرات کا چوتھا دور روا مالی سال کی پہلی سماحی کے اقتصادی کارکردگی کا جائزہ لیا آئی ایم ایف کا پاکستان کی مجموعی اقتصادی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار ٹیوب ویل سولرائزیشن پر نوے عرب روپے خرچ ہوں گے تیس عرب ٹیوب ویل سارفین ادا کریں گے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافے کی تفصیلات بھی طلب ڈالر سمکلنگ اور خیر قانونی خیر ملکیوں کے خلاف کاروائی سے سستا ہوا وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا سٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ کائم ملکی تاریخ میں پہلی بار ہنڈرڈ انڈیکس چون ہزار سے تجاوز کیا دن کے اختتام تک سات سو سینتیس پوائنٹس کا اضافہ مارکٹ ترے پن ہزار آٹھ سو ساٹھ کی سطح پر بند ہوئی ادھر امریکی کرنسی کے قدر میں پھر اضافہ انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چودہ پیسے مہنگا قدر دو سو چھاسی روپے انتالیس پیسے ہو گئی لاہور میں پیٹرول کا بہران سر اٹھانے لگا شہر کے مختلف علاقوں میں پیٹرول نایا ڈیفنس جوہا ٹاؤن اور فیصل ٹاؤن کے پیٹرول پمپس پر پیٹرول دستیاب نہیں قیمت میں دس روپے کمی کے امکان کے باعث مزید پیٹرول نا مگوایا شام تک تمام پمپس پر پیٹرول دستیاب ہوگا پیٹرولیوم ڈیلر ایسوسییشن نے موقف دے دیا غزہ پر سہونی دہشتگردی رک نہ سکی اسرائیل کے زمینی سمدری اور فضائی حملے جاری شہر کے تین سبتالوں پر بمپاری نصر میڈیکل کمپلیکس القدس اور کمال ادوان سبتال پر خمدے اسرائیلی بمپاری کے باعث غزہ کے سولہ سبتال بند ہو چکے شہدہ کی مجموعی تعداد دس ہزار سے تجاوز کر گئی رفا کروسنگ کو دوبارہ کھول دیا گیا سہونی فوس نے بیکریز کو نشانے پر رکھ لیا خوراک کا بہران پڑ گیا اسرائیلی وزیراعاصل نے جنگ بندی کا امکان مسترد کر دیا پاکستان سے فلسطین کے لیے نوے ٹن امدادی سامان کی دوسری کھیپ روانہ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کہتے ہیں معصوم بچوں کی شہادتوں پر بہت رنجیدہ ہیں خواہش ہے فلسطینیوں کو ان کا حق جلد از جلد ملے مسئلہ فلسطینی عوام کی خواہش کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ اقوام متحدہ کا ہنگامی جلاس بے نتیجہ ختم شریک ارکان کا غازہ میں جنگ بندی کا مطالبہ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو انسانی حقوق کے خلا برزیوں پر گہری تشویش انتونیو گو تیرس نے کہا اسرائیل کے حملوں سے غازہ بچوں کا قبرستان بنتا جا رہا روزانہ سیکڑوں بچے بچیاں مارے جا رہے انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کے لیے اقدامات کیے جائیں امریکی صادر کا اسرائیلی وزیراعظم سے ٹیلی فونک رابطہ حملوں میں وقفے کے امکان پر بات چیت ادھر چین نے آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کر دی ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتے ہیں غازہ جنگ میں اسرائیل کی مدد جاری رکھنے کا پلان امریکہ نے عراق اور شرام فوجی ادھو پر حملوں کی ذمہ داری حماس پر ڈال دی امریکی بیسز پر 38 ڈرون اور راکٹ داغے گئے 45 امریکی فوجی زخمی ہوئے 24 کے حالت تشویش ناگ پینٹاگون نے ڈیٹا جاری کر دیا کہا حملے حضباللہ اور حماس کی طرف سے کیے گئے اس تحقامے پاکستان پارٹی کی انتخابی حکمت عملی میں تبدیلی جہانگیر ترین اور عبدالعلم خان کی الیکٹیبلز کو انتخابی سرگرمیاں بڑھانے کی ہدایت جہانگیر ترین کا کہنا تھا پارٹی رہنما حلقوں میں ووٹر سے رابطے بڑھائیں منشور سے آگاہ کریں حلقوں میں عوام اجتماد کا نیا شیڈیل جاری 26 نویمبر کو کامو کی 3 دسمبر کو قصور میں عوام اجتماد ہوں گے وادی تیرہ کے شہدہ کی نماز جنازہ ادا لیفٹینینڈ کرنل محمد حسن حیدر اسلام آباد میں سپرد خاک نماز جنازہ چکلالا گیریزن میں ہوئی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آرمی چیف جنرل آسیم منیر چیئرمنٹ جوئنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سمیت علا حکام کی شرکت نائک خوشدل خان نائک رفیق خان لانس نائک عبدالقادر کی نماز جنازہ کراچی میں ادا ہوئی ابائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخاک کیا گیا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کا شہیدوں کو خراج عقیدت نگران وزیر اعظم کا کہنا ہے دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی آمن دشمنوں کے عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے نگران حکومت کی جانب سے بل لانے پر عزا ربانی برہم سینٹ اجلاس میں حکومت پر کڑی تنقید اظہار خیال کیا ملکی تاریخ میں پہلی بار نگران حکومت بل لے کر آئی نوے دن کی حکومت بل پیش کرنے کی مجاز نہیں ایجنڈا آئیٹم سے بل کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے جواب دیا آئین اور قانون آرڈینس جاری کرنے سے نہیں روکتا آرٹیکل نواسی میں امرجنسی قانون سازی کی اجازت ہے ہم فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں فلسطین کے مسئلے پر پاکستان اسلامی ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں چیئرمن علماء مشایخ بورڈ تاہیر اشرفی کی نیوز کانفرنس کہا مسئلہ فلسطین پوری امت اور انسانیت کا مسئلہ ہے عالمی برادری مداخلت کرے اور اخاظہ میں اسرائیلی بربریت کو رکوائے افیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں سائفر کیس کی سمات ایف آئیے کے تین گواہان کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے لایا گیا وقلہ صفائی کی جرمن پی ٹی اے شاہ محمود قریشی سے ملاقات اس تغاثہ کے گواہان سے متعلق بریفنگ دی سمات اڈیارہ جیل میں قائم خصوصی عدالت میں ہوئی اس نابات ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی درخواست زمانت پر سمات ایف آئیے پروسیکیوٹر کی ادم دستیابی سمات کل تک ملتوی احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال ریفرنس پر سمات اٹھارہ نومبر تک ملتوی عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح تک آشیانہ اقبال کا فیصلہ روک دیا ریمارکس دیئے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ابحام پیدا ہوا ہم کسی فورم سے وضاحت لے لیں تو زیادہ بہتر ہے عدالت نے بریت کی درخواستوں پر مزید معاملت مانگ لی سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی پیش کرنے کی ہدایت عدالت نے شہبا شریف کی بریت پر محفوظ فیصلہ سنانا تھا فواد چودری کے جسمانی ریمارڈ میں ایک روز کی توسی ڈسٹرک انسیشن کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پروسیکیوٹر کی پانچ روزہ جسمانی ریمارڈ کی درخواست مسترد دو روزہ جسمانی ریمارڈ مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا گیا تھانہ آپارہ پولیس نے سابق وفاقی وزیر کو ہتھ کڑی لگا کر پیش کیا قومی ٹیم کا انگلینڈ کے خلاف ٹاکرا ہاریس راؤف اور شاداب خان فٹ ہونے لگے میچ تک دونوں کھلاڑی فٹ ہو جائیں گے ہاریس راؤف کا گزشتہ روز پسلی میں درد پر کلکتہ میں ٹیسٹ ہوا فاس پالر نیوزیلینڈ کے خلاف میچ کے دوران میدان سے باہر ہوئے انگلینڈ کے خلاف شاداب خان کو شامل کیے جانے کا امکان خیبر پختوخہ میں کڑاکے کی سردی آنے کو تیار صوبے میں بارش اور برف پاری آج سے شروع ہونے کا امکان آئندہ تین روز تک پہاڑوں پر برف پرسے کی پی ٹی اے میں نے اداروں کوئلٹ رہنے کی ہدایے جاری کر دی کوئیٹا سمیت بولوچستان کے مقصد شہروں میں بارش کا سلسلہ بھی آج سے جاری موسیقی 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 موسیقی